تمہارا جب بچہ ہونے والا تھا تو تم نے کبھی کوئی علاج وغیرہ کروایا تھا کسی ہسپتال میں گئی تھی نائن دائی کے پاس تو آپ کو کیسے پتا چلا آپ کا بچہ مارکہ آپ نے ہتھالا وائٹ کپ را دی آتا سویا بھی تو ہو سکتا ہے یہ نہیں آپ مجھے بتا سویا کے نہیں آپ کو کہا مارکہ بچہ بیچ بھی تو سکتے ہیں جب میرا بچہ وہ تو ہمیں کسی کو نہیں لاغے لاغنے دیتی یہاں پر اتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں آپ کو تنگ نہیں کرتے لوگ مارتے ہیں مجھے میرے کپڑے تھا کے لاغ جاتے ہیں چیزیں گھو کے لاغ جاتے ہیں مرے ماں باپ کدھر ہیں یہ جلو مول کہ گھر میں کیوں نہیں رہتی ہوا میری ماما مجھے ٹکھے مار کے باہر نکال دیتی ہے پھر میرا دل نہیں کرتا جانے کو میرا باپا ادھر کام کرتا ہے مجھے ادھر مل جاتا ہے تو باپا گھر کیوں نہیں لے کر جاتا ہے باپا کو پھر تمکی دیتی ہے ادھر کام کرتا ہوں گا میرا باپا دھر دیتا ہے میری ماما سکی تھی نہیں ہے میرے پاؤں پہ پانی دولتی دی اپنی سکی ماں کی یاد آتی آٹھیے بھی رونے لگ جاتے ہیں ادھر یہ اکیلی نہیں ہے اتنی ساری ہیں میں اب جو ہے نا کیا تعداد بتاؤں یہ آجاتی ہیں گھروں سے نراز ہو کے چیروع میں میں ڈرتا تھا یہاں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے میرے لیے کوئی پریشانی بان جائی پھر آساس میں نے دیکھا کہ نہیں ان کو ضرورت ہے میں خیار رکھوں گا ان کا ایک کو میں نے رکھ لیا وہ دو ہو گئی تین ہو گئی اللہ کی قسم اس وقت اتنی زیاد ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیڈیو ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل اور میں آج موجود ہوں داتا دربار کے باہر جہاں پر اکثر لوگ مسافر بن کر مانگنے کے لیے پناہ لینے کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں یہ میرے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے جس کا نام سن ہے جس کو آپ نے متعدد بار مختلف چینلز پر دیکھا ہوگا ہمارے چینل پر بھی دیکھا جو یہی پر بیٹی روڈ پر بیٹی ماں بننے والی ہوگی ماں بننے کی بات اس کو نہیں پتا اس کا بچہ کہاں ہے لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے یہ سارا کیا معاملہ تھا آج اس سے بوچھتی ہیں ہمیں آج سنہ مل ہی گئی ہے تو موقع ملائے سے جانے کا آئیے سے جانتے ہیں کیسی ہو سنہ ٹھیک ہوں مجھے بولو ٹھیک ہوں مجھے بتاؤ کہ تم تو ماں بننے والی تھی ہاں جی ماں بننے والی تھی بچہ کس کا تھا وہ لڑکے کا تھا لڑکے کا تھا کون سے لڑکے کا وہ جیل چل گیا جیل چلا گیا ہے ابھی تک جیل سے واپس نہیں آیا کمپل جیل چل گیا تھا بڑے جیل چل گیا ہے کڑے جیل میں چلا گیا ہے کبھی ملی ہو اس سے بعد میں نائی تکاہ نہیں ہوا تھا شادی نہیں ہوئی نائی ایسے بچہ ہونے والا ہو گیا تمہارا بچہ کدر ہے میرا بچہ اللہ کے پاس تکاہ رہا جب بچہ ہونے والا تھا تو تم نے کبھی کوئی علاج وغیرہ کروایا تھا کسی ہسپطال میں گئی تھی نائی دائی کے پاس کون لے کر جاتا تھا دائی کے پاس ابھی وہ جو عورت یہاں پر ہمیں دمکاری تھی وہ ہسپیٹل لے کر گئی تھی وہ لے کر گئی تھی تو آپ کو کیسے پتیا چلاب کا بچہ مار گیا میں نے اپنے ہاتھ دہلت وائٹ کپڑا دیا تھا صوہ بھی تو سکتا ہے صوہ بھی تو ہو سکتا ہے مجھے پتیا آپ کو بچہ بیچ بھی تو سکتے ہیں نہیں پتا بچے کے باپ کا پتہ ہے اس کو پتے ہیں کہ اس کا بچہ مار چکا ہے نہیں نہیں پتایا یہاں پر کیسے رہتی ہے دن رات یہاں پر کیسے گزارتی ہے ہمارہ گردی کیا کرتی ہو ہمارہ گردی میں کیا کیا شامل ہوتا ہے آپ کا رکشے پہ بیٹھ کے شالمی جاتی ہو رکشے پہ بیٹھ کے وارہ گردی کرتی ہو اور رات کو دن میں سو جاتی ہو یہاں پر اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں آپ کو تنگ نہیں کرتے مرے پاپا نے دوسری شادی کی ہوئی ہے کہاں کے رہنے والے ہیں مہا باپا یہ جلو مول ان کے گھر میں کیوں نہیں رہتی ہوا میری ماما مجھے ٹکھے مار کے بھائی نکاحل دیتی ہے پھر میرا دل نہیں کرتا جانے کو میرا پاپا ادھر کام کرتا ہے مجھے ادھر مل جاتا ہے باپا مل جاتا ہے باپا کو پتا ہے آپ سڑک پر سو رہی ہو تو باپا گھر کیوں نہیں لے کر جاتا باپا کو پھر دھمکی دیتی ہے میں تھانے پکڑھا لوں گا میرا باپا دھر دیتا ہے آپ کی ماں دھمکی دیتی ہے میری ماما سکین تو نہیں ہے سگی ماما نہیں ہے تو آپ کے باپ کو دھمکیاں دیتی ہے کہ تھانے پکڑھوا دوں گی تو کیا ظلم کرتی تھی آپ پر میرے پاہوں پر پانی دولتی تھی مہاں کے پاس اپنی سگی مہاں کی یاد آتی ہے؟ آتی ہے بھی رونے لگ جاتی ہے یہ عورت جو چیخ رہی ہے پیچھے اس نے آپ کا کہا تھا آپ کا بچہ مار گیا نہیں میں نے خدا خدا بھائیت کا پڑا اوپا دیا تھا آپ کو پتا تھا مار گیا ہے؟ ہاں گیا یہاں پر کیا کیا پریشانی ہوتی ہے؟ لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ لوگ مارتے ہیں مجھے میرے کپڑے تھا کے لائے جاتے ہیں ادھر بہت 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 تینکشنیں ہوتی ہیں کیا کرتے ہیں؟ ادھر کپڑے تھا کے لائے جاتے ہیں میرے پاس چیزیں گھو کے لائے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتی ہو یہاں پر یہ چاچا آپ کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہاں گیا اب آپ مجھے یہ پتہو جس لڑکے کے بارے میں آپ بات کر رہی ہو اس نے آپ کی عزت کیسے خلاب کی؟ کہاں لے جا کر؟ ادھر ہی ادھر ہی کی تھی؟ ادھر کیسے گھر دی تھی؟ یہاں پر تو ہر وقت لوگ ہوتے ہیں اس وقت کوئی نہیں تھا کیا؟ یہاں پر تو ہر وقت لوگ ہوتے ہیں رات کو رات کو؟ یہ بعد اور بھی تو لوگ آتے ہوں گے یہاں پر آتے میرے پاس نہیں آتے کس کے پاس جاتے ہیں؟ میرے میں تو نہیں جب میرا بچہ وہ ہوتا ہے میں کسی کو نہیں لگنے لگنے دیتی آپ اس سے پہلے پاس وہی لڑکا آتا تھا آپ کے پاس؟ یہاں پر اور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں رات کو رات کو؟ موسیقی 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 مردوں کا زیادہ آنا جانا ہے لڑکیوں کی عزت میں فوس تو نہیں آنا یہاں ہمارے مولک میں ہمارے مولک میں پھر بھی جانا عورت کو پردے کا جانا ہے یہاں پر تو کوئی چاچو نانا رہی سڑک پر سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر تو یہ تو کوئی پھر محفوظ نانا سڑک پر ماں بننے والی ہو گئی سڑک پر بچہ پیدا ہو گیا بچہ مار گیا پتہ نہیں مار گیا بیچ دیا گیا بچہ سویا بھی تو ہو سکتا تھا نا جب اس کو دکھایا گیا ضروری تو نہیں کہ مرا ہی ہوگا وہ اچھا اس بات کا نا کچھ لوگوں نے جب چک کیا نا تو انہوں نے حلفن بیان دیا لے جی یہاں پر مسلسل ہم لوگوں کو تریڈ کیا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کو سامنے نہ لیا جائے اس لڑکی سے کوئی بات نہ کی جائے مسلسل ہٹھ گھٹ سے ہمارے اوپر پریشر ہے کہ اٹھ جائے جائے یہاں پر کیمرے بند کر دیا جائیں یہ وہ کہانیاں اندرونی کہانیاں جو رات گئے کھولتی ہیں اور صبح دن چڑھنے سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی ہیں یہ لڑکی جس کا ذہنی توازن بھی اتنا نارمل نہیں ہے یہی پر یہ رہتی ہے یہی پر یہ ماں بننے والی ہوئی شادی کے بغیر یہی پر اس کا بچہ پیدا ہوا اس کو کہا گیا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا ہمارے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بچہ واقعی اس دنیا میں نہیں رہا تھا یا اس کو بیچ دیا گیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے اس بچی کا جو الفاظ تھی ابھی کہ میں نے اب ایک نیا میں نہیں بول سکتی وہ لفظ یہ یہاں کی کہانی ہے یہاں پر مانگنے والے یہاں پر رہنے والے سارے مجبور نہیں ہوتے ہر کسی کے پیچھے کوئی گھر سے لڑ کر آیا ہوئے ہے ہر کوئی کوئی مانگنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے بہت سارے لوگ یہاں پر اس لیے بیٹے ہیں کیونکہ ان کو پناہ چاہیے اور یہ جو چاچو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک آئی تھی اور اب ان کے پر دس سے پندرہ لڑکیاں موجود ہیں جو ان کے پاس رہتی ہیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ جب تک یہ لڑکیاں یہاں پر آئیں ان چاچو کی ورہ سے ان کی حزتیں محفوظ ہوں مجھے اجازت دیجئے اپنی بہنوں کا اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں وہ وہی پر محفوظ ہیں جب تک کہ وہ اپنے گھر کے دہلیز کے اندر ہیں اللہ حافظ